قبیتہ کا سرشک ہے ایک ایسی دنیا کی تلاس میں گھر کے ایک کونے میں ایک پاؤں پر کھڑا ہوں تمہاری پرارتھنا کے لیے دھیان کے لیے چین کی نیند کے لیے تم رشک و تناؤ موقت پرتھوی کی پیڑا لیے سنسان گلی کی بیدنا میں چل سکیں ہم ساتھ ساتھ ایک ایسی دنیا کی تلاس میں جہاں بھرپور ہو جیون کا سنگھرش اور بھرپور ہو پیار دوسری قبیتہ ہے چاند کی چوری کسی نے ست کی چوری کی کسی نے ست کی چوری کی چوری کی جھوٹ کی پیار کی کسی نے ست کی چوری کی چوری کی جھوٹ کی پیار کی شاید سم نے ملکر چوری کی دیش کی پریمکا نے پریم کی مالی نے پھول کی شہر نے دہا کی یار نے یاری کی میں نے تو چوری کی چاند کی ایک قبیتہ ہے چڑیا کی پہلی سولہ سرنگار یکتھ تیری مہمہ دے بان دیتی ہوا کو پول پر کھڑے دو جوک کو سولہ سرنگار یکتھ تیری مہمہ دے بان دیتی ہوا کو پول پر کھڑے دو جوک کو سولہ سرنگار یکتھ تیری مہمہ دے سولہ سنسکار یکتھ تیرے ترنگمہ گیتھ بیدھ دیتے ہیں نو نو اوروں کو چھاؤں دھوپ دھوپ چھاؤں میں بجتی بانسوری آتی ہے گرام میں دھن پسواری میں جھینگوری رہوں میں کیسے ماؤن تیرا آنچل چمتا مردکن کر روپ تادہان کے نو نو پوت چونتا رکھت کر گیہوں کے دانے لوڑتا سمن واتکا سے گھور وشواس کے چھنوں میں چونتا تیرے کیس جال ہے پنچک ہے پنچک کی پہلی اڑان نو کھوتے سے سما گئی آساؤں کی چڑیا سخد گھوصلے میں اتل ویتل میں پس پراغ میں بدلتے رشتوں میں لگی ہے لگھو سے بریحت دنیا بنانے میں سادھو کے نئے نئے انکر اگانے میں بابو جی کبیتہ کا سرشک ہے پچھلے دنوں ان کا نیدھن ہوا جو پیتہ جی کے بڑے بھائی تھے ان کو میں بابو جی کہتا تھا ایک سال لگ بھگ ہو گئے ان کے نیدھن کا کسی بھی گیاپن کے لیے نہیں آیا تھا یہاں ڈھکیل دیا گیا تھا گلے میں ہڈی لٹکا کر بشنو پورا سے آرہ مہشن یوگ نہیں تھا بھگا دیا گیا تھا میں بابو جی آپ کی یاد بہت آتی ہے جب ایک کندھے پر میں بیٹھتا تھا اور دوسرے کندھے پر قدال کسی بھی گیاپن کے لیے نہیں آیا تھا یہاں ڈھکیل دیا گیا تھا گلے میں ہڈی لٹکا کر بشنو پورا سے آرہ بابو جی آپ کی یاد بہت آتی ہے پکے ہوئے کیس کو سہلاتے ہوئے چلا جاتا تھا کھیتوں کی میڑ پر گیہوں کی بالیاں لیتی تھی ہلوریں تھکے ہارے چہرے پتنک بھی نہیں تھا تناؤ نئی کی چاچی چٹ پٹ کھانا نکال جمین کو پوتھتے ہوئے آنچل سے سہلا دیتی تھی گال آج اب پانچ لڑکوں پانچ پوتوں اور دو پوتیوں کی بچ اکیلے ہیں پتہ نہیں اب آپ کیوں نہیں جاتے کھیت کیوں نہیں جاتے بابا کی پھلواری صرف ڈھہے ہوئے مکان میں رہنا چاہتے ہیں اور گاؤں جانے پر کاجو کی سمس کھلانا چاہتے ہیں آپ اب نہیں کھلاتے بسکٹ جولم بابا کی دکان والی جو دس بار گودام میں یا بیس بار بویام میں ہان ڈال کر ایک دانہ دل موٹ نکالتے جیسے جادو سنا ہے سنا ہے اس جادوگر کی جمین بک گئی اس کے لڑکے دھنواد میں بس گئے وہاں آٹا چکی چلاتے ہیں بابو جی آپ کی یاد بہت آتی ہے بس سرواں بل ماس ملا کی مٹھائی اور پراسی بجار کا صبح ساؤ کا کپڑا آپ کے جھولن بھارتی دوست سب یاد آتے ہیں صرف یاد نہیں آتی ہے اپنے بچپن کی مسکان اپنے بچپن کی مسکان دوست الیمونیم سرشک ہے الیمونیم کی پرت نے بھومی کے گرب سے نکل کر میرے جیون کو سرکشت کرنے میں کافی مدد کی میرے ساتھ الیمونیم کا برتن آج بھی ہے میرا پیارا الیمونیم چاندی سے بھی جالا آبدار انمول رتن سا سنہلی مٹی پر پڑا ہے میرے الیمونیم کے برتن کا کنارہ گھاٹی سا اس کا اکار پرتویشہ میرے باپ نے دیا ہے پرتی دن بھوجن کے لیے یہ نیلاکاس جیسا میرا یا الیمونیم کا برتن ساملی رات صبح کی پہلے کیرن پپنی پر پڑتی گئی اور میں سندر ہوتا گیا سام کی انتیم کیرن انترس پر گرتی گئی